وزر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہے تکالیس سانچی ہوتی ہے بارشوں اور نامساد حالات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے خیبر پختنخواہ میں بارشوں کے باعث بہت تباہی ہوئی وزر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے چھے ٹرکوں میں امدادی سامان پھیجا جا رہا ہے یہ چھے امدادی ٹرک خیبر پختنخواہ کے دو ہزار پانس سو متاثرہ خاندانوں کو ریلیف دیں گے وزر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختنخواہ کے وزرالہ نے آج تک صرف گالیاں دی ہیں یا دھمکیاں آج تک نہیں سنا خیبر پختنخواہ میں کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہو وزر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہا گلگت کے اندر افسوس ناقبا کیا ہوا ہے بیس افراد جانبھک ہوئے ہیں جا بھاک افراد کے برسہ سے اظہار ہمدردی اور تازیت کرتی ہوں جو بھی یہ بارشیں ہیں جو یہ نامسائد حالات آتے ہیں اس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے مجھے یہ کہنے پر مجبور ہوں میں کہ جب بھی میں نے چیف منسٹر صاحب کو یا کے پی کے باقی انتظامیاں کو دیکھا ہے وہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے آ کر صرف یا گالیاں دی ہیں یا وہ دھکیا دیتے ہیں میں یہ کر دوں گا میں چڑھائی کر دوں گا کبھی آج تک میں نے نہیں سنا مجھے حسرت ہے اللہ جانے اب بھی یہ جو خاندان ہے جن کو دادی سمان بھیجا جا رہا ہے اللہ جانے خیبر پختونخواہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے کیا ہے نہیں کیا ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ جب بھی میں نے نہیں سنا مجھے آج تک نہیں پتا کہ خیبر پختونخواہ میں کون کون سے جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں